بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں تمام سرنڈز خرید سے ہوں گے میرا نام امیر حمزہ اور آپ دیکھ رہیں لرننگ وید امیر حمزہ آج کے ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جارہوں آج جو بھی پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں آئی بسی سی کا جو اوفیشل نوٹفیکیشن ہے جس میں کٹیگری وائز آپ لوگ کو بتایا گیا ہے کہ جتنی بھی کٹیگریز تھی جن میں بہت سارے سٹرینڈز میں ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد بھی کچھ شکوک و شوہات تھے تو جس کی وجہ سے میں نے یہ دوبارہ سے ویڈیوز اپلوڈ کرنے کا سوچا تو یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں جو لوگ آپ لوگ 6 سے 10 تک اور 1st year 2nd year کے mathematics کے جو exercise wise lectures ہیں اگر وہ آپ لوگوں کو چاہیے تو وہ آپ لوگوں کو میری چینل پر مل جائیں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ PUBG یا Call of Duty کھیلتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو میرے اس چینل پر آپ لوگ کو PUBG اور Call of Duty کی live streaming اور ویڈیوز مل جائیں گے تو یہاں پہ آپ لوگ مجھے subscribe کر سکتے ہو تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں جی notification کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں پہلے تو categories سے سٹارٹ کریں جا رہا ہوں IPCC promotion guidelines for metric and intermediate student approved by inter provisional education minister conference تو سب سے پہلا ہے جی all grade 9 and 11 students are to be promoted to grade 10 and 12 respectively this will allow 100% of regular and private student of 9th and 11 grades to advance to the next level پہلے کے ڈگری تو کلیر ہے جی کہ 9 وی اور 11 جو ہیں وہ اگلی کلاس میں چلے گے ہیں بے شک وہ private ہیں یا regular ہیں next میں وہ کہتے ہیں students promoted to grade 10 and 12 will not take a composite exam in 2021 یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ composite exams یعنی کہ دونوں classes کا ایک ساتھ نہیں دے گے بلکہ صرف وہ جو 9 وی سے 10 وی میں جا رہے ہیں وہ صرف دسویں کا دیں گے اگلے سال اور گیارویں سے جو بارویں میں جا رہے ہیں وہ صرف بارویں کا exams دیں گے اس کے بعد تیسری کے ڈگری میں وہ کہتے ہیں grade 10 and 12 students who had passed all subjects required in grade 9 and 11 دسویں اور بارویں کے students جو پچھلی کلاس یعنی کہ 9th اور 11th میں پورے طرح سے pass ہو چکے ہیں pass grade 10 and grade 12 exam based on their 9th and 11th performance جو انہوں نے پچھلے سال performance دی ہے ان کو دیکھتے ہوئے ان کو pass کیا جائے گا پچھلے جتنے بھی ان کو ڈبل کر دیا جائے گا ڈبل کرنے کے بعد بھی 3% اضافی نمبر اور دے دیا جائیں گے category number 4 the remaining strengths appearing in grade 10 and 12 examination who have failed up to 40% of grade 9 and 11 subject will be awarded passing marks یعنی کہ 40% یعنی کہ failed of marks ہیں یعنی کہ ایک یا دو سپلی ہیں تو ان strengths کو بھی pass کر دیا جائے گا category 5 a special examination will be held between September and November یعنی کہ اس کے علاوہ جتنے بھی students ہیں جو اگٹھے paper دے رہے تھے ٹھیک ہے یعنی کہ 9 و 10 وی کے اگٹھے دے رہے تھے 11 و 12 وی کے اگٹھے دے رہے تھے یا جن کی زیادہ supplies ہیں یا جو paper improve کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے special category بنائی those not certified with their grade 11 result وہ کر سکتے ہیں those who were taking composite exam and had no grade 11 result to rely on یعنی کہ جو اگٹھے paper دے رہے تھے 9 و 10 وی کے اگٹھے 11 وی اور 12 وی کے اگٹھے those wanting to appear in additional subjects جو additional subject میں paper دینے جا رہے تھے those who failed in more than 40% of subjects in grade 9 and 11 جو 3 یا 4 subject میں fail ہیں تو وہ یہ special exams ہوں گے وہ یہ والے exams دیں گے the exams fee of these strengths will be re-adjusted in the special exams تو یہ categories تھی امید ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ اب آگی ہوگی سب strengths pass صرف وہ والے strengths جو دونوں سالوں کے اگٹھے paper دے رہے ہیں وہ اور یہاں جن کی تین چار سپلیاں ہیں یعنی دو سے زیادہ جن کی سپلیز ہیں تو وہ والے strengths جو ہیں وہ special exam میں وہ دیں گے تو اس کے بعد ان کو بھی next class میں promote کر دیا جائے گا امید ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ آگے ہوگا مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر click کریں تاکہ آپ لوگ کو مزید ویڈیوز ملتی رہیں تو ملتے ہیں ہم نے next ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ